موسیقی 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 نے کیسے دیا کیا دیا اس کے بارے میں تو میں آلوستان نہیں کرنا چاہوں گا لیکن غلط ہوا غلط کیا گیا کم سے کم اپنی دیو بھونی ہے ہم کو اس کا دھان رکھنا چاہیے تھا اس وقت دہرہ دون سے بڑی خبر آ رہی ہے سواستے ویبھاگ نے ایک بار پھر صوبے کے کئی چکے سالیوں کو پی 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 موڈ پر دیے جانے کی کسرت شروع کر دی آپ کو بتا دیں کہ کئی چکے سالیوں کو پورو میں بھی پی پی موڈ پر دینے کا پلان پہلے سے ہی فیل ہو چکا اور ایسے میں ایک بار پھر سواستے مہتمی کی اس کا وائد کے بعد بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے سوطروں کی مانے تو پی 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 موڈ پر اسپتالوں کو دیے جانے میں بڑا کھیل ہو سکتا ہے راجی میں چل رہی لٹی سکشکوں کے بارہ سوسے زیادہ پدوں کی بھرتی پر نینیتار ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا ہے ہائی کوٹ کی خند پیٹھ نے ایکل پیٹھ کے فیصلے کو سرکشت رکھتے ہوئے ادھنست سیوہ چین آیوگ کی یاچکہ کو خارش کر دیا ہے ساتھی کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ لٹی بھرتی میں جتنے بھی چیانیت ابھیارتی ہیں ان کی میریٹ سوچی کو آن لائن کریں اور ان کے پرنان کو آن لائن کیا جائے آپ کو تعدے کہ ادھنست سیوہ چین آیوگ نے بھرتی کے پرنان کو گھوشد تو کیا مگر انی ابھیارتیوں کے پرنان کیا ہوں گے کیا رہے اس کی جانکاری کو اپ لوڈ نہیں کیا گیا جس کو ہائی کوٹ کی چنوٹی دی گئی ہائی کوٹ کے ایکل پیچھ نے سنوائی کے بعد آدیش دیا کہ سب ہی ابھیارتیوں کی میریٹ سوچی کو اتراکھن کو ویرو اور منیوں کا بھی پردیش کہا جاتا ہے لیکن جب اس پردیش میں سینک اور سینیاسیوں کو شاشن پرشاسن اپماننکہ کرے تو سوال کھڑے ہونا لازمی ہے کہانی سن 1971 کی لڑائی کے نائک رہے لیٹیننٹ جنرل ہنوت سنگھ کی ہے جنہوں نے پاکستان کی چالیس سے زیادہ ٹینک ہوا میں اڑا دیئے ان کی ویرتا کو دیکھ کر ان کو فقر ہند کی اپاد ہی دی گئی اور ویرتا کے لیے مہاویر چکر سے نوازا گیا لیکن لگتا ہے کہ شاشن پرشاسن ہنوت سنگھ کی ویرتا کو بھول گیا ہے تب ہی تو ہنوت سنگھ کے ریٹائرمنٹ کے بعد جہاں اپنا آشرم بنایا اور سمادھی لی اس آشرم کو بغیر نوٹس دیے ہی سیل کر دیا گیا اور اترادھکاری نرپریندر سنگھ اور ان کے سیوکوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اب سمادھی اس تھل سیل ہونے سے دیش کی راشنطی میں اوبال مچ گیا ہے سمرتھکوں نے اسے بھو مافیا کی سادش بتایا ہے تو وہیں سی ایم نے ماملے پر جلدی ہی ٹھوس کادم اٹھانے کی بات کہی اب دیکھنا ہے کہ ہنوت سنگھ کا کھویا سممان مل پاتا ہے یا نہیں اور آپ کو گیائفکس کے ذریعے بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آخر کون تھی ہنوت سنگھ لیپٹیننٹ جنرل ہنوت سنگھ کا جن 6 جولائی 1933 کو راجستان کے جسول میں ہوا تھا بھارتی سینہ میں 1952 سے 1991 تک اپنی سیوائی انہوں نے دی 1971 کے بھارت پاکستان یود میں ہنوت سنگھ نے پاکستان کے 40 سے زیادہ ٹینک اڑھائے تھے ان کو فقر ہند کی اپادی دی گئی وردہ کے لیے مہاویر چکر سے نوازا گیا ہنوت سنگھ سنت صبحاؤ کے تھے اور بالیوگی کے بھکت ریچائرمنٹ کے بعد دون کے بالیوگی آشرم کے پیچھے اپنا آشرم بنوایا آشرم میں ہی سنت ہنوت سنگھ نے 11 اپریل 2015 کو سمادھ لی بہت بڑی ویل پلین کے ہوئی یہ کھٹنا یہ شرن تا پورا ویل پلین تھا اور پانچ سات دن میں تو اس کو سیل ہی کر دیا یہ آگات کی بات ہے دیش کے لیے جنہوں نے 48 ٹینک کو برباد کر دیا جو ہیرو تھا سیونٹی ون کے وار کا جس کے لیے پاکستان نے ایک فقر ہند تمگا دیا تھا اپنے یہاں سے ماویر چکر دیا تھا پرم وشیش چھےوہ میڈل دیا تھا ہم راجستان میں ان کے جو گام ہیں وہاں پر ہم وار میموریل بنا رہے ہیں اور یہاں پر کیا سرکار ایک وار ہیرو کی سمادھی کو بھی سرکشت نہیں رکھ سکتی مکھین اگر عدکاری کو بولا ہے کہ آپ اس کی جو پوری کاریوائی ہے جو اس کا اسٹیٹس ہے ان سے وہ مجھے پھر ایک بار آوگت کرائیں گے جیسا میری باتچیت میں ان سے میری باتچیت ہوئی ہے بھارت پاکستان یودھ کے نائک میجر جنرل ہنوٹ سنگھ جو کی ریٹائرمنٹ کے بعد دہردون میں اپنا سنیاس لے چکے تھے اور یہ وہی آسرم ہے جس میں ہنوٹ سنگھ انیس سو اکانبے سے یہاں پہ رہ رہتے لیکن نگر نگم نے اب اس آسرم کو سیل کر دیا جس پہ راجنیتی اب اپھان پہ ہے لگتا ہے راجنیتی دباؤ سے ایک بار پھر یہ آسرم کھلے گا اور ہنوٹ سنگھ کے جو اترا دکھاری ہیں وہ اس آسرم کو پھر سنچالت کریں گے کیمنا پرسن بھرست سرما کے ساتھ میں ستیندر بڑتوار نیوز ایٹین دیرہ دون ادھم سنگھ نگر سے بڑی خبر ہے گینگریپ پیڑت مہلا نے خود کی جان کو خطرہ بتایا ہے پیڑت مہلا کو اکیات نے موبائل پر دھمکی دی ہے مہلا کی تحریر پر پولیس نے ستار گنج کوتوالی میں مقدمہ درج کر آیا ہے سمپورا نند جیل ادھکشک سعیت تین کرمچاریوں پر مقدمہ درج کر آیا گیا ہے گینگریپ کا ماملہ ہے نو اگست کو جیل ادھکشک سعیت تین کرمچاریوں پر مقدمہ ہوا کوٹ کی آدھش پر پولیس نے تینوں آروپیوں پر مقدمہ درج کیا تھا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مہلا نے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے نو اگست کو کرمچاریوں پر مقدمہ کیا گیا تھا اور فلحال ادھم سنگر میں جس طرح سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے چرچہ کا وشہ یہ بنا ہوا ہے گینگریپ پیڑت مہلا نے خود کی جان کو خطرہ بتایا ہے اور فلحال پیڑت مہلا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگیات نے موبائل پر دھم کی دی ہے موسیقا 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 موسیقی